موسیقی ماں اٹھو جلدی اٹھو بچے کی والدہ کی لاش کے قریب دوہائیاں قیامت خیز منظر نے دل دہلا دیئے کم سن کی فریاد نے سب کو دکھی کر دیا موسیقی کھارادر بولٹن مارکٹ دھماکے میں چار کلو بارودی مواد آدھا کلو بال بیرنگ استعمال ہوئے دھماکہ کمرشل آئی ای ڈی کا ہے صدر میں ہونے والا دھماکہ دیسی ساختہ تھا دہشتگرد واقعے میں ایک رکشا چار موٹر سائیکلیں تباہ ہوئیں ومڈ ڈسپوزل سکوڈ کی ابتدائی ریپورٹ موسیقی حضیر اعلیٰ صد نے امن و امان کے حوالے سے اعلیٰ صدہ کا اجلاس طلب کر لیا حالیہ دہشتگردی پر ہنگامی اجلاس آئی جی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی بریفنگ شہر کو کسی بھی صورت یرگمال نہیں بننے دوں گا مراد علی شاہ فوری الیکشن یا مدت پوری وزیراعظم کی اتحادیوں سے ملاقاتیں آصف زرداری مولانا فضل الرحمان خالد مقبول صدیقی سے الگ الگ بیٹھک شہباز شریف نے آج کولیشن پارٹ پیس کے قائدین کو بھی بلا لیا لندن میں ہوئے فیصلوں پر اعتماد ملیں گے فوری انتخابات کرائے جائیں ایمکی ایم کا وزیراعظم کو مشورہ نیا منڈیٹ لینے میں تاخیر بدنصیبی ہوگی ریاست کو بچانے کے خاطر مشکل فیصلے لینے چاہیے انتخابی اسلاحات ایک ہفتے میں ممکن پیٹرولیو مسنوعات کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں خالد مقبول صدیقی کی گفتگو نگران حکومت آنی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرول گیس بجلی کی قیمت بڑھانی ہے یا الیکشن کرانے ہیں ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے ابوری معیشت دان زیر غور ان حالات پر اکتیس مئی تک اہم فیصلے ہو جائیں گے شیخ رشید کا ٹویٹ سارے اکٹھے ہو گئے امران خان کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ انساروں کا اکٹھا جنازہ نکلے گا ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ تو الیکشن کرو ہم کوئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے پرائیم منسٹر نہیں کرائیم منسٹر ہے یہ زمانت پہ بھی آیا ہے اور اس کے اوپر اور بیٹے جو چیف منسٹر ہے ایف آئی اے میں چوبیس عرب کے کیسز ہیں حکومتی پارٹیوں کی سیاست کا جنازہ اکٹھے نکلے گا اب ایف آئی اے کے ساتھ وہی ہوگا جو ایم کی ایم نے کیا تھا متحدہ نے پولیس افسران کو چن چن کر قتل کیا انتخابات میں ایک بھی لوٹا نہیں جیتے گا الیکشن کمیشن منحری فرکان کو بچانے کے لیے نکات ڈھونڈ رہا ہے امپورٹڈ حکومت ابریقی سازس سے مسلط کی گئی کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے عمران خان کا ثوابی میں جلسے سے خطاب عمران نیازی کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو شواہد شیئر کریں معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہیں جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتے ہیں سابق وزیراعظم اپنی سیکیورٹی کو سیاسی پروپوگینڈے کے طور پر پیش نہ کریں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ عمران خان کو قتل کی مبینہ سازش کے ثبوت لیے بغیر مت چھوڑنا مریم نواز کا رانہ سناولہ سے مطالبہ نئے شوشے اور جھوٹ کو ایکسپوز کیا جائے چیئرمن پی ٹی آئی کو سیکیورٹی دیں مگر فتنے کو اوقات سے باہر مت ہونے دیں لیگی رہنما کا ٹویٹ عمران خان کے دو فون سیالکورٹ میں چوری کر لیے گئے شہباز گل کا دعویٰ جلسہ گا جانے کے بعد ائرپورٹ سے اڑھائے گئے پی ٹی آئی جیئرمن نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی وہ ان فونوں میں نہیں جان بوچ کر سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی تحریک انصاف رہنما کا ٹویٹ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کے بجائے سیاسی مخالفین کو ہٹ کریں پرویز الہی کا مشورہ تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار تحریک ادم اعتماد کی کامیابی ہی نیوٹرل ہونے کا ثبوت شہباز حریف اب کیوں کسی کو ملوث کرنے کی کوشش کر کے بے ساکھیاں تلاش کر رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو آج صدارتی ریفرنس کی کاربائی مکمل کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل ترے سٹھے کسی سیاسی جماعت کو نہیں سسٹم کو بچاتا ہے الیکشن کمیشن منحریف ایم این اے سے متعلق کیس مسترد کر چکا چیف جیسٹس عمر اطابندیال کے ریمارکس یہ آرٹیکل ڈی سیٹ کرتا ہے اختلاف پر ووٹ دینے سے نہیں روکتا ہر بار عدالت کے کندے استعمال ہوتے ہیں بی این پی وکیل مصطفیٰ رمدے کے تلائل ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عثمان خان بزدار اور ان کے ساتھ جتنے لوگ کرپشن میں ملوث تھے اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے قوم کا اربوں روپیہ لوٹنے میں ملوث تھے پنجاب انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے خلاف درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں تمام عمران خان صاحب کے بنامی ایسٹس ہیں کیونکہ بنی گالا سے یہ رنگ چلایا جاتا تھا بزدار صاحب نے دس ارب اکتیس کروڑ اوپے کے احساسے بنائے ہیں رشوت لی ہے کمیشن لیے ہیں کیا یہ بنی گالا والے بے خبر تھے حکومت کا اسمان بزدار کے خلاف انٹی کرپشن میں درخواست دینے کا اعلان سابق وزیر اعلیٰ اور فیملی نے دس ارب اکتیس کروڑ کے ناجائز احساسے بنائے عمران خان نے سہولت کار کا کردار ادا کیا کالے دھن کا حصہ بنی گالا پہنچایا جاتا تھا اتا تارڑ کا الزام بلاول بھوٹو یو اے ای چلے گئے شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے انتقال پر تازیت کریں گے وزیر خارج 18 مئی کو امریکہ کا دورہ کریں گے اکیس کوچین 23 تاریخ کو سویچر لینڈ بھی جائیں گے وزیر اعظم اور چینی ہم منصف کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ شیعبہ صریف کا کراچی خود کو شملے میں چینی سکولرز کی موت پر افسوس کا اظہار واقعی تحقیقات کرانے اور مجرموں کو انجام تک پہنچانے کا اظم چینی باشندوں کو ہر ممکن سیکیورٹی دینے کی یقین دھیانی دونوں رہنماوں کا باہمی تعاون کے فروغ کے لیے بات چیز جاری رکھنے پر اتفاق عوام کے لیے بڑا ریلیف یوٹیلیٹی سٹورز پر دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو نوے روپے میں فروغ کرنے کا حکم وفاقی حکومت ہر صورت کم قیمت پر آٹا فرام کرے گی اوپن مارکٹ میں بھی اسی قیمت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں ملک میں وافر مقدار میں گندم موجود ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے شہباز شریف بنجاب حکومت بھی عوام کو ریلیف پیکج دینے کے لیے متحارک وزیرعالہ کی زیرے ستارہ تاہم اجلاس میں مختلف تجاویز کا جائزہ عوام کے لیے آٹا چینی اور گھی سستا کرنے کا فیصلہ کر لیا خصوصی ریلیف پیکج سے عام آدمی کی مشکلات میں کمی ہوگی عوام کو مہنگائی سے ریلیف فراہم کریں گے حمزہ شہباز کی گفتگو سابق سپیکر حصد کیسر نے سرکاری گھر خالی کر دیا دو گاڑیاں اور آٹھ ملازمین اب تک واپس نہیں کیے پواہ چودری پرویز خٹک حماد حضر سمیت نو سابق بزراب تک رہا اس گاؤں پر قابض جگہ خالی نہ کی تو آپریشن کیا جائے گا حکومت کی وارننگ چھاپوں سے پی ٹی آئی کارکنوں کو ڈرائے نہیں جا سکتا حکومت کے ٹانگیں ابھی سے کانپنا شروع ہو گئیں کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل مزیر اعظم کے خلاف آٹیکل چھے لگوانے کے لیے دالت جائیں گے سابق گورنر پنجاب کا اعلان صوبے میں طاقت کے استعمال سے آئینی بہران پیدا کیا گیا قانون توڑنے والے کو کٹہرے تک پہنچا کر رہیں گے عمر سرفراسیما پنجاب حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل کو نمائندگی سے پھر روک دیا نئی تائناتی کے لیے شہزاد شوکت کا نام فائنل مزیریالہ حلف برداری کیس میں مجھے پیش نہیں ہونے دیا گیا تحریری جواب ضائع کرنے کا معاملہ جدالت میں پیش کروں گا احمد عفیس ملدیاتی قوانین میں ترمیم کے لیے سندہ اسمبلی کی سیلیکٹ کمیٹی کا اجلاع سپریم کورٹ کی ہدایت پر قانون سازی کریں گے صوبائی وزیر ناصر شاہ کا موقع قوانین تبدیلی کے بغیر مقامی انتخابات کو نہیں مانیں گے فردوس شمیم نکوی چیئرمن نیپ کی زیرے صدارت اجتماعی کارگردگی کا جائزہ اجلاع نئی اصلاحات کر کے ادارے کو فائل بنایا گیا بودنوان اناصر کو کٹہرے ملانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں جاوید اکبال مقبوضہ کشمیر میں انتخابی حد بندیاں OIC نے تحفظات کا اظہار کر دیا بھارتی اقدامات سے آبادی کا تناسب تبدیل ہونے کا خدشہ مترازے علاقے میں استسواب رائے کر آیا جائے اسلامی تعاون تنظیم مزیراعظم کو زہر مبادلہ کے گرتے زخائر اور بڑھتے کرنسی ایکسچینج ریٹ پر تشویش متعلقہ اداروں کو صورتحال کی بہتری کے لیے جامح حکمت عملی بزاہ کرنے کی ہدایت انگامی بنیادوں پر موثر پلان پیش کرنے کا حکم ڈالر کی اونچی اڑان روپیہ ہلکان ملکی تاریخ کے بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں مزید ایک روپیہ 65 پیسے اضافہ 194 روپیہ 18 پیسے پر بند نئی حکومت آنے کے بعد 11 روپیہ 25 پیسے مہنگا سیاسی مہا ذرائی سے سٹاک مارکٹ 17 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی 819 پوائنٹس کی کمی 100 انڈیکس 42 ازا 600 سرسٹ پوائنٹس کی سطح پر بند سرمایہ کاروں کے عربوں روپیہ ڈوب گئے سندھ میں سینجی ایسوسییشن کی ہڑتال چوبے بھر میں تمام سٹیشن بند کر دیئے 300 روپیہ کلو میں گیس بیچنا نام ممکن کمپنیوں کی نا اہلی کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے عہدیداروں کی پریس کانفرنج قدرت کو رحم آ گیا حافظ آباد گجرات سمیت کئی شہروں میں بادل برس پڑے گرمی کی شدت میں کمی شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ترکی کا فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کا فیصلہ دونوں ممالک نے دہشتگردی کے خلاف واضح موقف نہیں اپنایا ان کے حق میں ووٹ نہیں دے سکتے جنہوں نے ترکی پر پابندیاں لگائیں سدہ طیب اردوان کا دو ٹوپ موقف پرانسیسی وزیراعظم جین کاسٹیکس اوہدے سے مصطافی صدر میکرون نے ایلیزبیت بورن کو نامزد کر دیا تیز برس بعد پہلی خاتون چیف اگزیکیٹیف بنے گی پاکستانی کوپیما عبدالجوشی کا ایک اور کارنامہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایبرس سر کر لی 38 سالہ کوپیما یہ احزاز حاصل کرنے والے آٹھمے پاکستانی ایشیا کپ کے لیے بیس رکنی قومی ہاکی سکوڈ کا اعلان پاکستان پہلا میچ دیس مئی کو بھارت کے خلاف کھیلے گا ٹیم انیس مئی کو انڈونیشیا کے شہر جکارتہ روانہ ہوگی کاؤنٹی کرکٹ میچ کے دوران شہد کی مکھیوں کا حملہ کھلانیوں ایمپائر نے زمین پر لیٹ کر جان بجائی دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اسلام آباد میں روایتی کھیل نیزہ بازی کے مقابلے شہ سواروں نے برک رفتاری سے نشانہ لگا کر دل محلیے کھلانیوں کی مہارت پر لوگوں کی خوبداد